بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to taleemdost.com جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں جب داخلہ لینے کے لئے سٹوڈنٹس اپلائے کرتے ہیں تو سب سے پہلی کنڈیشن اس کے لئے کیا ہوتی ہے وہ انٹری ٹیسٹ کی کلیرنس ہوتی ہے کہ ہر سٹوڈنٹ جو اپلائے کرنے جا رہا ہے وہ انٹری ٹیسٹ کو لازمی کلیر کرے جس بھی ادارے میں وہ داخلے کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو ٹیسٹ کے لئے اپلائے کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ان کو کس طرح کی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سٹوڈنٹس کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ انٹری ٹیسٹ میں کیا چیز آئے گی اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پیٹرن کیا ہوگا اس ٹیسٹ کا جو وہ دینے جا رہے ہیں اس کے بعد ٹیسٹ میں کہاں سے میٹیریل آئے گا پھر ان کی نظر یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا ڈیٹا پروائیڈ کیا جائے جسے وہ ٹیسٹ کی تیاری کر سکیں جو مارکنگ ہوتی ہے ٹیسٹ کی اس کے بارے میں بھی ان کو انفرمیشن نہیں ہوتی کہ اس کی مارکنگ کس طرح سے ہوگی آیا کہ کوئی غلط اٹیمٹ کرنے سے نیگٹیو مارکنگ تو نہیں ہوگی ان تمام چیزوں کا سلوشن آپ کو تعلیمدوست.com جو ویب سائٹ ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے اور وہ کس طرح سے پروائیڈ کرے گی سب سے پہلے جو سٹوڈنٹس جن کو یہ نہیں پتا کہ پیٹرن کیا ہوتا ہے کس طرح سے پیٹرن اس کا فولو کیا جائے گا تو تعلیمدوست.com جو ویب سائٹ پاکستان میں لانچ ہوئی ہے اس نے تمام ٹیسٹ جو کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں ان کا پیٹرن بلکل کلیرلی بتایا ہے سیکنڈ چیز جو پاسٹ پیپرز میں جو ایم سی کیوز آ چکے ہیں انٹی ٹیسٹ میں اس کی ڈیٹیلز بھی تعلیم دوست نے پروائیڈ کر دی ہے پھر اس کے بعد جتنے بھی سبجیکٹ وائز پیپرز ہیں ان کی بھی ڈیٹیلز پروائیڈ کی گئی ہیں پھر ہر ٹیسٹ کے لیے جو ایم سی کیوز ہیں پریکٹس ایم سی کیوز وہ بھی انہوں نے پروائیڈ کی ہیں اور اس کے بعد جو اس ٹیسٹ کا پیٹرن ہے کہ کہاں سے کتنی پرسنٹ آ رہی ہے پرسنٹیج وائز بھی بتایا ہے کہ اس سبجیکٹ کے لیے اس کی اتنی پرسنٹیج آ رہی ہے اب جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے نسٹ کے انٹری ٹیسٹ کی تو اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں نسٹ کا جو انٹری ٹیسٹ ہے یہ بیسیکلی دو طرح سے آتا ہے ایک ٹیسٹ کو کہتے ہیں نسٹ انٹری ٹیسٹ اور دوسرا ہوتا ہے سکولیسٹک اپٹیچیوڈ ٹیسٹ جس کو سیٹ کہتے ہیں اب ان دونوں میں فرق کیا ہے جو نیٹ ٹیسٹ ہے یہ بیسیکلی پاکستانی نیشنلز بھی دے سکتے ہیں اور یہ فورن نیشنلز بھی دے سکتے ہیں جبکہ جو سیٹ ٹیسٹ ہے بیسیکلی یہ فورن سٹوڈنٹس کے لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ الیجبل ہوتے ہیں اب ہم ان کی دونوں کی باری باری ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کہ نیٹ ٹیسٹ کس طرح سے آتا ہے اور اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اسی طرح ہم سیٹ ٹیسٹ کی بھی بات کریں گے تو جب بھی ہم انٹری ٹیسٹ کے لیے اپلائے کرنے جاتے ہیں اس کی سب سے پہلے انٹری ٹیسٹ کی فی ہوتی ہے تو نرسٹ کے کسی بھی ٹیسٹ کے لیے جب آپ اپلائے کریں گے تو اس کی پر اگزیم جو فیس ہے وہ تھری تھاؤزنڈ ہے اور اگر بات کریں یو ایس ڈالرز میں تو وہ تھرٹی فائیو ڈالرز ہیں جس طرح یہ فوراں سٹوڈنٹس اگر اپلائے کر رہے ہیں اب اگر ہم بات کریں سیٹ ٹیسٹ کی تو سیٹ ٹیسٹ بسیکلی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس دے سکتے ہیں لیکن اس میں نیشنل سٹوڈنٹس کے لیے بھی سیٹس ہوتی ہیں تو نیشنل سٹوڈنٹس کے لیے جو چارجز ہیں وہ کتنے ہیں تھرٹی فائیو ہنڈرڈ اگر ہم اس کو ڈالرز میں کہیں تو یہ فورٹی ڈالرز ان کو پے کرنا ہوتے ہیں اسی طرح جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے چارجز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں جیسا کہ سیون تھاؤزنڈ روپیز ہے پاکستانی اور ڈالرز میں یہ ایٹی ڈالرز ہیں یعنی ان میں سے کوئی ایک جمع کروایا جا سکتے ہیں یہ تو ہو گئی اس کی اپلیکیشن کی فیز یعنی انٹری ٹیسٹ میں جو اپیر ہونا ہے اس کی فیز ہے اب ہم نیٹ جو این ایٹی ٹیسٹ ہے اس کی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے ڈیوین ہے اس کی نئے ٹیسٹ جو ہے یہ تین شہروں میں کنڈکٹ پروایا جاتا ہے یا یہ اسلام آباد میں کروایا جاتا ہے جہاں نرسٹ کا اپنا کیمپس ہے یا یہ کراچی میں کنڈکٹ پروایا جائے گا یا کوئٹا میں ان تین شہروں میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اگر اسلام آباد میں ہوگا تو بیسیکلی وہاں پر کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر ہم کراچی یا کوئٹا کی بات کریں تو وہاں پر جو پیپر ہوتا ہے بیسیکلی وہ پیپر بیسٹ فارمیٹ ہوتا ہے ان کا یعنی وہ آن لائن ہی ہوگا اس میں آپ کو ان ریٹن ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اب جو نئے ٹیسٹ ہے بیسیکلی جو ہائر سیکنڈری سکول کے جو کورسز آپ نے سٹڈی کی ہیں اس میں سے نئے کا ٹیسٹ آتا ہے اب بیسیکلی جو نئے ٹیسٹ ہے اس کی تین شیریز یعنی یئرلی وائز یہ تین دفعہ کنڈک کر رہے جاتا ہے پہلا ہوتا ہے نیٹ ون یہ یکم دسمبر سے تیرہ دسمبر تک اس کی ڈیٹس ہوتی ہیں جو کہ گزر چکی ہیں سیکنڈ سیریز میں آتا ہے نیٹ ٹو جو اپرل دوہزار سترہ میں آئے گا پھر تھرڈ سیریز آئے گی جو کہ جولائے ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین میں آئے گا یعنی دو سیریز اس میں بھی رہتی ہیں نیٹ ٹیسٹ کے لیے اسی طرح جو کراچی اور کوئٹا میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی دو سیریز ہیں سیریز نمبر ٹو جو ہے وہ بیسکلی اپرل میں شروع ہوتی ہے اور جو سیریز ٹری ہوگی وہ جولائے میں ہوگی اب یہ ضروری نہیں کہ ایک سٹوڈنٹ ایک دفعہ ٹیسٹ دے سکتا ہے ایک سٹوڈنٹ ایک سے زیادہ دفعہ بھی ٹیسٹ دے سکتا ہے اور اگر وہ ٹیسٹ کو امپروف کر لیتا ہے یعنی اس کے مارکس اگر امپروف کر جاتے ہیں تو پھر اس کے جو امپروومنٹ والے مارکس ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کوئی سٹوڈنٹ انجینرنگ کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو ٹیسٹ دیں گے اس میں سے وہ کس طرح سے پریپریشن کر سکتے ہیں گوھر کریں ٹیسٹ کی جو پرسنٹ دے جائے وہ فورٹی پرسنٹ ہے میٹیمیٹکس تھرٹی پرسنٹ ہے فیزکس اسی طرح کیمیسٹری میں سے فیفٹین پرسنٹ آئے گی اور انگلیش کی پرسنٹ ہے ٹین اور لاسٹ میں آتا ہے انٹیلیجنس بیس جو کہ فائی پرسنٹ کویسٹنز ہوتے ہیں then اگر کوئی کمپیوٹر سائنس کے لیے اپلائے کرنا جا رہا ہے تو اس کو میٹیمیٹکس فورٹی پرسنٹ ہوگی فیزکس تھرٹی پرسنٹ کمپیوٹر سائنس ففٹین پرسنٹ انگلیش ٹین پرسنٹ اور انٹیلیجنس فائی پرسنٹ ہوگی یعنی ٹوٹل ملا کے ہنڈرٹ پرسنٹ بن جاتی ہے یہ پھر اگر بی ایس اپلائیڈ بائیو سائنسز کے لیے کوئی سٹوڈنٹس اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو ان کو بائیولوجی فورٹی پرسنٹ آئے گی ٹیسٹ میں کیمیسٹری میں سے تھرٹی پرسنٹ آتا ہے فیزکس میں سے ففٹین پرسنٹ then انگلیش میں سے ٹین پرسنٹ اور انٹیلیجنس جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فائی پرسنٹ ویٹیج کیری کرتا ہے پھر کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو بیزنر سٹیڈیز یا سوشل سائنسز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے انگلیش کی تیاری کریں گے تو وہ فورٹی پرسنٹ اس میں سے آئے گا کوانٹیٹیٹیو انیلیسیز یا جو بیسک میتھمیٹکس ہوتا ہے اس میں سے فورٹی پرسنٹ آئے گی پھر اسی طرح انٹیلیجنس بیس کویسٹن ٹوئنٹی پرسنٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی ٹوٹل ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جاتی ہے دین بیچلر آف آرکیٹیکچر یا بیچلر آف انڈسٹریل ڈزائن اس کی جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی جو ٹیسٹ میں کس طرح سے آتی ہے پرسنڈیج کاغنیٹیو اینڈ اپٹیچوڈ میں سے فورٹی پرسنٹ آتے ہیں اسی طرح جو میٹھیمیٹکس ہوتا ہے اس میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ انگلیش میں سے بھی ٹوئنٹی پرسنٹ فیزکس میں سے ففٹین پرسنٹ آتا ہے اور لاسٹ میں اس میں بھی فائی پرسنٹ آتی ہے انٹیلیجنس تو یہ کل ملا کے یہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ بن جاتے ہیں اسی طرح بی ایس میٹھیمیٹکس اب اس میں چونکہ یہ بی ایس میٹھیمیٹکس ہے تو اس میں سمپل ماتھیمیٹکس کی 85% ہے انگلیش 10% آتی ہے اور انٹیلیجنس بیز 5% ہوتی ہے then بی ایس فیزکس اب جس طرح یہ فیزکس ہے تو اس کی پرسنڈی زیادہ ہوگی 45% ہوگی ماتھیمیٹکس 40% ہے اور انگلیش کی 10% ہے اور لاسٹ میں انٹیلیجنس کویسٹن اس میں بھی 5% آتی ہیں